دن سے توشہ خانے کا میرا نام بھی اس کے اندر آیا ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ توشہ خانہ کسی کو توفہ نہیں دیتا یہ تحائف ہیں جو ملک کے جو عوضہ دار ہیں جو عوضہ رکھتے ہیں صدر کا ہو وزیراعظم کا ہو وزیر ہو جو بھی ہے جو بیروکریٹس ہیں جو اسکری لوگ ہیں جو جج ہیں ان کو جب بھی کوئی توفہ بیرون ملک سے آتا ہے کہ پاکستانی شہری کا توفہ نہیں ہوتا اگر بیرون ملک سے کوئی توفہ ملتا ہے جو بھی اس کی مالیت ہو اس کو آپ ایک ادارہ ہے جسے توشہ خانہ کہتے ہیں اس میں جمع کرا دیتے ہیں توشہ خانہ اس توفے کی مالیت کا اندازہ لگواتا ہے از خود اور پھر وہ ایک آپ کو خط بیچتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو توفہ آیا ہے یہ آپ نے رقم اگر ادا کرنے تو یہ توفہ آپ کا ہو جائے گا توفہ اس کی ملکیت حکومت پاکستان کی نہیں ہوتی توفے کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ اس شخص کی ہوتی ہے جس کو متوفہ دیا جاتا ہے لیکن اس توفے کو حاصل کرنے کے لیے قانون کے مطابق جو قانون پیچھلے پچاس سال سے کم از کم چل رہا ہے اس کو ایک رقم ادا کرنی پڑتی ہے جس کا تعیون بھی حکومت پاکستان ہی کرتی ہے اب اس میں کیا جرم ہے اس میں کیا خرابی ہے یہ ذرا امروزے کو بتا دے کیونکہ یہاں پر ہر روز اضامات لگائے جاتے ہیں میں بڑے بسوک سے کہتا ہوں جس نے بھی میرے خلاب مقدمہ بنانا ہے ان ادالتوں میں درج کر دے پہلے بھی کئی کیسوں میں ہوں حکومت پاکستان اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں نے جو تحائف آئیں ہیں ان کو غلط حاصل کیا ہے یا تکہ مدار نہیں کی یا کوئی اور قانون توڑا ہے تو ضرور کاروائی کریں اخلاقی طور پر توفہ اسی شخص کی ملکیت ہوتا ہے جس کو دیا جاتا ہے یہ توفے حکومت پاکستان کو نہیں دیے جاتے اس شخص کو دیے جاتے ہیں جو اس عوضے پر ہو اسی کی ملکیت ہوتی ہے یہی قانون ہے اور یہی اس توفے کا مقصد ہوتا ہے تو آج اگر یہ توفے جو ہمیں مہار سے آتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ توفے بھی ملتے ہیں جو ہم آج پانچ پانچ سالوں میں ادالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اس لیے ذرا احتیاط کے ساتھ کسی کی حد تک کرنے سے پہلے یہ باتیں سوچ دیا کریں شکریہ ہماری کوئی کوشش نئی پارٹی بنانے کی نہیں ہے الحمدللہ پاکستان پارٹیوں میں خود گفیل ہے ایک سو چالیس پارٹیوں موجود ہیں تکیو دو اب میری ویڈیو بنانا پر ہوتا ہے ٹکریہ بندے کھلوگتے نہیں ملال جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں اب دو پرو پرو لائے کدری موسیقی